دوستو مجھے پرنٹ نکلوانا ہے بس یہ سامنے ہی جو نا پاک پہنچنے والے ہیں یہ یہاں کی ہائی سٹویٹ ایک دونل جاتے تھے تو تصویریں نکال کے اپنا سوشل میڈیا اکانٹس پر ضرور وائیکل وغیرہ کی آنا جو نا وہ پابندی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ لگا امبولنس اور پولیس کی گاڑی آلاوڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی گاڑی ہائی سٹویٹ میں نہیں آتا جو آزاد یہ اس نے مانگی تھی میرا جسم میری مرضی اب اس کو جسم اس کی مرضی شکر ہے پرنٹ رو ہو گیا پیپر تو چنا آپ آج جو نا ہمارے گھر پہ بنیے دیسی رو کی بائیک پرنٹ نکلوانے جانا ہے پرنٹر تو ہے ہمارے پاس ہے لیکن اس کے سیاہی ختم ہو گئی ہے تو یہ کام نہیں کر رہا تو چلیے چلتے ہیں بھائی دوستو اس ویڈیو میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے دوستو مجھے پرنٹ نکلوانا ہے بس یہ سامنے ہی جو نا پہنچنے والے دو منٹ میں ہم پہنچ جائیں گے یہ سامنے جو مارکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ نا پرنٹر کا وہ کیا کہتے ہیں شوپ ہے تو یہاں پہ ہمیں پرنٹ نکلوانی ہے دوستو میری ویڈیو پہ لائک بہت ہی کم آتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو اس ویڈیو پہ ہم ٹارگٹ رکھتے ہیں بازار ہوتی ہے تو یہاں پہ بیچ بیچ میں بیٹھنے کے لیے سہولت بھی بنای گئی ہے اور مزید کی بات یہاں پہ ہائی سپیٹ پہ آپ دیکھیں تو درک بھی آپ کو ملیں گے تاکہ چھاؤں وغیرہ ہوتی رہے اس کو شاہی بازار ہی سمجھیں بس فار کتنا کہ اس میں رش نہیں ہوتی جبکہ ہماری شاہی بازاروں میں رش ہوتی ہے وہ دھکم پیل اور سائڈیں لگ رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو اور چلتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نا آس پاس میں پرندے بھی بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے لندن نام ہم لوگوں کا ہے ہم سب ملکے لندن کو بناتے ہیں اس میں ایشین کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے لندن میں آپ کو ایشین کمیونٹی بہت زیادہ ملے گی دوستو کیسی میک دونل یہاں پہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں پکوڑوں کی دکان تو یہاں پہ اس کو چیپ فوڈ کنسیلر کیا جاتا ہے بہت ہی زیادہ چیپ ہوتا ہے ملک انتہائی زیادہ سستا دوستو جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے اگر ہم کیسی میک دونل جاتے تھے تو تصویریں نکال کے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ضرور رکھتے تھے تب ہمیں یہ بہت اچھا لگتا تھا لیکن باہر رہنے والے لوگ آپ کو کپی بھی کہ اسی میک دونل پیزا ہٹ یا برگر کنگ کی چیزیں کھاتے ہوئے کھاتے ہوئے کی تصویریں سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہاں پہ یہ سب سے سستا فوڈ سمجھا جاتا ہے یوکے کی یا لندن کی بات کر رہے ہیں تو یہاں کی ہائی سٹویڈ پہ صرف پیڈیسٹیرین ہی چل سکتے ہیں دوسری گاڑیوں وغیرہ وغیرہ کی آنا جو نا وہ بابندی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ لگا ہوئے اوپر نشان آپ کو لگے ہوئے نو انٹریک ہے اب یہ پورا جو الارکہ ہے نا یہ پیڈیسٹیرین دون ہے یہاں پہ کوئی بھی گاڑی بھگرہ نہیں آسکتے گاڑیوں کا آنا ممنوع ہے دوسری ہائی سٹویڈ پہ صرف ایمبولیز اور پولیس کی گاڑی آلاوڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی گاڑی ہائی سٹویڈ پہ نہیں آسکتے دیکھیں برطانیہ نے ہمارے یہاں بھی راج کیا ہے وہی قانون وہی لا آج بھی ہمارے یہاں پرانا برطانیہ کا قانون نافذ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی قانون نہیں ہے یہ سارے قانون ہمارے یہاں موجود ہیں بس بات صرف اتنی ہے ان قانون پر عمل درامت نہیں ہے بس پہنچنے والے یہ سامنے سے پرنٹ نکلوائیں گے دوستو یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے نا یلو والی شوپ یہاں سے مجھے پرنٹ نکلوائیں تو چلیے چلتے ہیں مجھے یہاں سے پرنٹ نکلنی یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے پرنٹ نکلنی کے لیے آپ کو نا کمپیٹر پہ آئے اور آپ نے وہ چیز سریکٹ کی اور یہاں سے آپ پرنٹ نکل رہا ہوں دوستو میں نے پرنٹ نکلوائی اب واپس جلدے گھر کو دوستو یورپ کی عورت بہت محنت کتی ہے وہ بہت خود مکتیار ہے وہ اپنا کماتی ہے اپنا کھاتی ہے یہ اٹھارویں صدی کی بات ہے جب یہاں پہ عورت آزادی کا جنون سوار تھا عورت آزادی اور خود مکتیاری چاہتی تھی بھرپور اعتجاج ہوئے اور اس کے بعد عورت کو ووٹ کا حق دیا گیا اور آزادی اور خود مکتیاری کا حق بھی دیا گیا لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب عورت کو خود ہی کمانا پڑتا ہے جو آزادی اس نے مانگی تھی میرا جسم میری مرضی اب اس کا جسم اس کی مرضی ہے لیکن اس جسم کے لیے کھانے کے لیے کمانا بھی اس کو خود ہی پڑتا ہے بھائی ہم پہنچنے والے ہی سامنے ہی جو نا کراس کرتی ہی ہمارے گھرے بس پہنچ گئے تو دوستو یہ پرنٹ نکلوانے کے میں نکلوانے کے آگیا ہوں تو اللہ کا شکر ہے پرنٹ رو ہو گیا پیپرز تو چناب آج جو نا ہمارے گھر پہ بنی ہے دیسی روٹی تو یہ ویڈیو دکھانے کا مطلب یہ ہے میری ایک بہن نے وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ کیا پیٹا بریڈی کھاتے رہتی تو بھائی ہمارے یہ دیسی پکی روٹی بھی بنتی ہے کیمے کے ساتھ اور رات کے ابھی بجنے پونے گرز تو پونے گرز بجے ہم رات کا کھانا کھا رہے ہیں موسیقی